پردھان منتری ویسو کرمہ یوزنہ کی پہلی ورسگارٹ کے اپلکش میں وردہ مہاراشت میں آئیجت مکھہ کارکرم سے جیپور کے آئی ٹی آئی سے لابارتی ورچوالی جڑے اس اوسر پر راجستان انٹرنیشنل سینٹر کے آڈیٹوریم جیپور میں ایک کارکرم آئیجت کیا گیا جس میں اپ مکہ منتی دیاکماری مکہ تیتی کے روپ میں اپستی تھی دیا کماری نے اپنے سمودن میں کہا کہ پردھان منتری ویسو کرمہ یوزنہ نے دیش کے کاریگروں اور شلپ کاروں کو آگے بڑھنے کا نیا موقع دیا ہے یہ یوزنہ 18 پارمپری کلاؤں سے جڑے کاریگروں کو آردھیک اور تقنی کے سیوگ پردان کر رہی ہے جس سے ان کے ویوسائی میں وستار ہو رہا ہے کاریگروں کو کوشل پرکشکشن ٹولکٹس کے لیے ایو آوچر اور ادھیم وکاس جن جیسے لاب دیے جا رہے ہیں اور لیکنی ہے کہ پردھان منتری ویسو کرمہ یوزنہ کا شبارم 17 ستمبر 2023 کو کیا گیا تھا جس کا عدیش ہے کاریگروں کو اور شلپ کاروں کو تقنی کی اور آردھیک سائطہ دے کر ان کے کوشل کو انت کرنا ہے پی ایم ویشو کرمہ یوزنہ کی ورش گھانٹ ہے ایک سال پورا ہوا ہے بہت خوشی کی بات ہے بہت سفلتا پوروک یہ یوزنہ ایک ایک وقتی تک پہنچی ہے لاب بھی اٹھایا ہے جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہینڈی کراپ انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے سکلز پہ ہی depend کرتے ہیں اور جیسے کمہار ہیں لہار ہیں اور بھی جو ہس شلپ کرا کے لوگ ہیں جو اسی پہ ہمارے راجستان میں تو بہت ہیں جس میں تو ان کو بہت اسے مدد بھی ملی ہے روزگار کا ایک بہت بڑا سادھن ہے یہ بہت ایزی لونز میں یہ اپنا شروع کر سکتے ہیں جو ان کی چھوٹی انڈسٹری ہے اور اس یوزنہ سے سب کو پروچساہن بھی ملا ہے اس انڈسٹری کو بھی بہت بڑاوہ ملا ہے انکاریجمنٹ ملا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج پردھان منتری جی بہت سارے لابھارتیوں سے ڈاریک سمواد کریں گے اور میں بھی اس کارکرم میں آئی ہوں تو بہت خوشی کی بات ہے گرب کی بات ہے میرے لیے کہ آج کارکرم میں میرا بھی آنا ہوا اور ان سبھی کلاکاروں کو آرٹسٹ کو میں کیونکہ سبھی آرٹسٹ ہی ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ سب اپنے ہاتھوں سے ہی یہ سب چیزیں بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم کو سب کو بھی مل کر ان کو زیادہ زیادہ پروچساہت کرنا چاہیے انکاریج کرنا چاہیے کہ ان کا کام ہے وہ آگے بڑے اور ایسے بہت سارے اور لوگ بھی ان کاموں سے جڑے راجستان جو انویسٹ راجستان سمیٹ ہونے والی ہے اس میں بڑے سے لے کے چھوٹے میڈیم سے لے کے چھوٹے سبھی لوگوں کو ہم لوگ انکاریج کرنے والے ہیں گورنمنٹ آف راجستان کیونکہ یہ ایک صرف بڑے انڈسٹریلس کے لئے نہیں ہو رہا ہے یہ جب کوئی بھی یہاں آکے اپنی انڈسٹری لگائے گا چاہے چھوٹی انڈسٹری لگائے چاہے بڑی انڈسٹری لگائے اور انڈسٹری کا مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹورزم بھی ایک انڈسٹری ہے کوئی مینوفیکچرنگ بھی ایک انڈسٹری ہے سبھی چیزیں انڈسٹری سے جڑی ہیں اور پھر یہ ڈائریکلی انڈائریکلی روزگار سے جڑی ہیں جوب سے جڑی ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایک وہ بھی اس کو بھی بوسٹ ملے گا جس سے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ہمارے جتنے یوتھ ہیں ان کو ایمپلوئیمنٹ بھی ملے گا اور یہ چھوٹی انڈسٹریوں کو بھی انکاریج کرنے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے ایک راجستان میں وشیش کر بہت ساری چھوٹی انڈسٹریز ہیں جیسے کہ آج ہم نے دیکھا یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جولری سے جڑے ہوئے ہیں ہینڈی کراپ سے جڑے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو بھی آگے بڑھانا ضروری ہے تو کوئی بھی اگر باہر سے آ کے انڈسٹ کرتا ہے اس انڈسٹری میں تو بہت اچھی بات ہوگی اور راجستان کے لئے بھی خوشی کی بات ہوگی اور راجستان دیفنیٹلی اس کے لئے ایک ماحول بنائے گا یہ بشکرمہ یوزنا جو ہمارے آدھرنے پردھان منتری نارین بھائی مودی جی جو لائیں جو ہر ایک برکتی کے بارے میں ہر ایک طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں انہوں نے جو بشکرمہ یوزنا لاکے جو اس بشکرمہ یوزنا کے تحت جو 18 طریقے کی ویوزائی جو آتے ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھی یوزنا ہے ان کو ہر لیول پر ان کی مدد کی لئے انہوں نے چاہے فائننسل وہ کٹ دیں گے اور ان کا مال بنانے کے بعد بیچنے تک کی ویوزتہ جو سرکار نے کریے بہت ہی بہت ہی سرہانیے پرے آسے سرہانیے قدم ہیں آنے والے لوگوں کے لئے اس میں جو بیاپار کریں گے ان کا جیوان اس طرح ہونچا ہوگا اور سب چیزوں نے دیا ہے تو یہ بہت بہت دنیا ہے ان کو